ہم بات کریں گے جگ سائز 3.2 کے انٹروڈکشن کی دیکھو پسلی ویڈیو میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ گراف سے ہم سولیوشن کیسے نکال سکتے ہیں کسی بھی ٹویشن کے ہم گراف کس پرکار بنا سکتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے جی گرافیکل میتھڈ آف سولیوشن ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے آپ کا گرافیکل میتھڈ آف سولیوشن پہ پیر ہوگی میری پیشن ٹھیک ہے آہ دیکھو ہی آپ آگے شیدیں ڈال ہو جائے انٹروڈکشن رہے گا آپ کا گرافیکل میتھڈ آف گرافیکل میتھڈ آف سولیوشن آف پیر آف لینیر ایکویشن کلیم آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہ تو پتہ لگیا آپ کسی بھی لینیر ایکویشن کا گراف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ماں لوگ گراف کرنے کی تین کنڈیشن بڑھیں گے کتنی کنڈیشن بڑھیں گے آپ کے پاس گراف کی گراف ہوں گے جو گراف سے ڈرو کرو گے آپ لینیر پیر ایکویشن کے وہ تین ٹائپ کے ڈرو ہو سکتے ہیں کون کون سے ٹائپ دیکھو سب سے پہلے ٹائپ ہو سکتی ہے آپ کے پاس گراف ایسے ہو جائے یہ ایکس ایکس سیجیں ایک لائن آئی آپ کے پاس ایسا ہے ایک لائن آئی آپ کے پاس ایسا ہے یعنی یہ کر رہی ہو جی انٹرسیکٹ انٹرسیکٹ کر رہی ہو ایٹ ون پوائنٹ دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ لائن ایک ایری ایک ایری دون لائن کے تیسری کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک لائن یہ ہے اسی کے اوپر مالا ایک لائن ہو رہا جائے بلکل اسی کے اوپر ہی ہمارے دوسری کے اور لیپ کر رہی ہو بوگل آتی ہیں جی کو انسی ڈینس لائن آپ کے پاس کتنی گرافکل گرافت بن سکتے ہیں جی تین ٹائپ کی گراف بن سکتے ہیں جاتا ہو سکتا ہے انٹرسیکٹ ایک ایٹ ون پوائنٹ انٹرسیکٹ کریں ون پوائنٹ کے اوپر دو لیپ آپ کے پاس دو پیر آف لینئر ایکویشن ہے پیر کا ملک دو ایک لینئر ایکویشن ہے جی آپ کے بار تو سکتا ہے انٹرسیکٹ کریں ون پوائنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے پہلے لائن ہو ہو سکتا ہے کونسے لائن تین کے علاوہ اور کوئی گراف نہیں بن سکتا اب آپ کسی بھی کوئیشن کو دیکھ کے بتا سکتے ہو کی اس کا گراف جنہا ڈرو کی گراف ہے اس کا گراف کون سا بنے گا انٹرسیکٹ ایک ون پوائنٹ بنے گا کی پیلر بنے گا کی کوئنسیڈنٹ بنے گا اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے انٹرسیکٹ اٹ ون پوائنٹ کرے گی اس پوائنٹ کی لئے کیا ہوگا آپ یہ ایکس اور بائی کی ویلیو نکال سکتے ہیں اگر نکال سکتے ہیں یہی سولیوشن کلاتا ہے یہی کیا کلاتا ہے جی سولیوشن تو مجھو یہ بتاؤ اگر انٹرسیکٹ اٹ ون پوائنٹ کرے گی تو کتنا سولیوشن کتنی بار تیج کریں ایک ہی پوائنٹ پر کٹ کر دیئے تو کیا ہوگا جی اگر یونیک سولیوشن آگا آپ یونیک کیا ہو جائے گا سولیوشن خبر اگر پہلے ریکیا کبھی وہ ٹچ کریں گی کبھی کوئی ت seized knew نہیں ہوگا settled coïncidence میں ہوں پہلے یہاں بھی کٹ کر دی куда یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی کتنے پینٹ ہو سکتے ہیں ایسے تو یہاں ہوں گے دی انفائنائٹ سولویشن یہاں کونسے سولویشن ہو جائیں گے آپ کے پاس ہے انفائنائٹ سولویشن سمجھ آگے آپ کا پاس آئی وہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تین ایک اور لائن ہوتا ہے 3 نہیں لینے آپ کو پیر لینے پیر چاہتے ہوتا ہے یہ دو لائن ٹھیک ہے اب جکھو اگر یہ دونوں کنڈیشن بن جائے تو ان کو کہا جاتا ہے کنس کنسیسٹینٹ ایکویشن کنسیسٹینٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے کنسیسٹینٹ کہا جاتا ہے اگر ایسی کنڈیشن اور سلیوشن ہے ہی نہیں پہلے لائل لائن بڑی ہے تو اس کو کہا جائے گا انکنسیسٹینٹ اس کو کیا کہا جائے گا جی انکنسیسٹینٹ اب دو طریقے آپ کے بس یا تو آپ گرافٹ ڈرو کرو کسی لائن کی پیئر آف لینیر ایکویشن کے تب بتاؤ لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے وہ طریقہ آپ کو دیکھنا ہے دوسرا طریقہ پہلے طریقہ میں اپنے ڈرو تو کرے لی اگر آپ گرافٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں اپنے کچھ نیا شکھنا ہے تو آپ کو وہ طریقہ بتانے ہیں دیکھتے ہی کہ یہ پیئر آف لینیر ایکویشن ہوگا کی نہیں ہوگا کس طرح کی پیئر آف لینیر ایکویشن ہوگی بسا سوری انسیکٹنگ ایڈ ون پوائنٹ ہوگی کی پہلے لائن ہوگی کی کوئنسیڈنس لائن ہوگی جائے سمجھا گے آپ کو اتنا اب دیکھو جی اب آپ کو کنڈیشن مدد دو سب سے پہلی بڑی بات ہے جی آپ کے پاس ایکویشن کتنی ہے دو ہے کتنی ایکویشن ہے دو ہے ٹھیک ہے تو دو ایکویشن کرنے بات کریں گے جنرل ایکویشن اس میں نے ایک ایکویشن مال لی ایکویشن اس پلس بی وای پالس سی اکول تو زیرو میں نے مال لیا ایوان یہاں مال لیا بی ون یہاں مال لیا دو سرے ایکویشن مال لیا ایو ٹو ایکس پلس بی ٹو وال پلس سی ٹو اکول مان لیجیے ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جی سب سے پہلا کام ہوگا آپ کو سب سے پہلا کام کیا ہوگا جی سب سے پہلا چیک کرو ایون بٹا ایٹو کا ریشتہ نکلو کیا نکلو ایون بٹا ایٹو ایون اپون ایٹو کا لیا is equal to is not equal to b1 ایون اپون بٹا سب سے پہلا کام ہوگا یہ ایون بائی ایٹو کا ریشتہ نکلو ہے پھر آپ نے لکا لیا ریشتہ کس کا ایٹو بے بیون بائی بٹا ریشتہ نکلو ہے اگر ایون بائی ایٹو نوٹ equal to b1 بائی بٹا تو وہ کلائے گی جی آپ کی اگر ایسی condition ہوگی تو وہ کلائے گی intersecting line کونسی line ہوگی جی انٹرسیکٹنگ لائی اور مجھے یہ بھی بتا دو اگر لائن انٹرسیکٹنگ ہے تو solution کیسا ہوگا جی solution کیسا ہوگا exactly one solution یا unique solution solution کیسا ہوگا unique solution کیا سکتے ہو آپ اگلی کام کیا کرو گیا آپ نے ایون بائی ایٹو نکڑا بھی ایون بائی ایٹو نکڑا نہیں نکڑا جی اور آپ نے بیون بائی بیٹو کی باری نکڑا جی اگر دونوں جی ایکوال نہیں آئے تہو تو آپ یہ condition کیسا ہوگی دو کہ by turns دونوں ایکوال آگا اب دونوں کے آگے ایکوال ایون بائی ایٹو ایٹو ایکوال آگے اب ایون بائی ایٹو کی نہیں آئے گا تم یہ کہہ دیں گے اب یہ دونوں ایکوال آگے پھر چیک کرو c1 بائی سیٹو کی اور مزم نکال لو کیا یہ تینوں ایکوال ہیں اگر یہ تنوں ہی ایکوال ہو کیا ہوگی یہ تینوں ہی ایکوال ہو تو اس لائن کو کہا جاتا ہے آپ کی کوئنسی ڈینٹس لائن کیا کہا جاتا ہے جس کو کوئنسی ڈینٹس لائن ٹھیک ہے اگر لائن کوئنسی ڈینٹ کرے گی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے سولیشن ہوگی کونچڈینس نہیں ہوتا تھا بلکل ایک دوسرے کو پر ہوگی تو انفائنائٹ مینی خوب اپنا سمل رہی ہوگئی اب اگلہ کروگے جب k insulation اے 2 گا تو اپردень بتائیں لیکن سی ون بائی سی ٹو کے ایکول نہیں ہے سی ون بائی سی ٹو کی ویلیو کچھ ہو رہی آرہی ہے ایسی لائن کو کہا جاتا ہے بھی پیرلل لائنز کونسی لائن کہا جاتا ہے تب کیا کہا جائے گا کو پیرلل لائنز اور اگر لائن پیرلل کرے گی لائن اگر پیرلل ہوگی تو کیا آئے گا آپ کے پاس کونسی سولیوشن آئے گا جی نو سولیوشن کیا ہو جائے گا نو سولیوشن ٹھیک ہے ایسی کنڈیشن میں نو سولیوشن ٹھیک ہے اگر نو سولیوشن ہوگا تو اس کو کیا کہا تھا ہم نے اس کو کیا تھا انکنسیسٹینٹ ایکویشن اور یہ دونوں آ جائے تو کہا جاتا ہے آپ کو پاس ہے کنسیسٹینٹ اگر کوئی آپ سے یہ کوئیشن پوچھ لیں کوئی ایکویشن دیکھیں چیک کرو یہ کنسیسٹینٹ ایک انکنسیسٹینٹ ہے تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بنتی ہو آپ کی ان دونوں میں سے کوئی ہے تو بتاتے نا کون سیوشن ہے کنسیسٹینٹ ہے اگر یہ کنڈیشن بڑھے تو کیا ہوگی انکنسیسٹینٹ تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس سے انکنسیسٹینٹ انکنسیسٹینٹ اگر آپ کو سمجھ آگیا وہ گرافیکل میتھڈ آف سولیشن آف لینیر ایکویشن کی کیسے بھی ایکویشن کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اب چھوٹا سا ایکجامپل لے کے دیکھیں جی اس سے اور کنسیٹ آپ کی کلیر ہو جائیں مان لو میں نے ایکجامپل لیا آپ کو مان لو ایکجامپل لیا میں نے آپ کو دیکھو جی اس سے ایکجامپل لے کے دیکھیں نائن ایکس پلس 3y نائن ایکس پلس 3y پلس 12 is equal to 0 اگلا ہے ایٹین ایکس پلس 6y پلس 24 is equal to 0 سب سے پہلے نکالو جو a1 b1 اور c1 کی ویلیو پھر لیو نا a2 کی ویلیو b2 کی ویلیو کہا لیو a1 پہلی ایکویشن میں ہے جو پہلی ایکویشن میں x کے آگے ہے وہ کلائے گا a1 یعنی 9 b1 ہو جائے گا y کیا گے دو کون ہے 3 c1 ہو جائے گا اکیلا بیٹھاو اور ڈھیان رہے جو برابر equal to 0 کی فرم ہونے چیز اگر برابر equal to 0 کی فرم نہیں ہوگی تا ہم برابر equal to 0 لکھیں نا پہلے اس کو تو c1 کی ویلیو کتنی آجائے گی 12 اسی طرح ایٹو کی ویلیو دوسری ایکویشن میں آجائے گی کتنی ہے 18 b2 کی ویلیو کتنی ہے 6 كاتو 2 andra ڈا ڈا اسی طرح c1 قو ڈا 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 ملہ 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 ثانا ملہ رہا ہوا ڈاز og Ashtore Kмыجم الذي اعصاب نمال ملہ 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 ملany اس رکتے ہیں ، و جس ملہ 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 vinے anat sigma Republicans ایک بنisch ڈازم سلیب کنسسٹینٹ ہوں گی کنکنسسٹینٹ ہڈی ٹھیک ہے ہے اگر 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 ایسا پل میں کیا کرے گا ماند آپ کے باس ایکویشن دے رکھئے ایکس پلس y اس ایکوال ایکس پلس y کس کا ایکوال ہے 5 ایکویشن تو یہ درکھئے دوسر ایکویشن کیا درکھئے 2x پلس یہ دیکھ دو 4x-2y is equal to 4 تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا آپ کا میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی بھی لینیر ایکویشن دے رکھی ہو وہ اس فرم میں ہونے چاہیے ایکس پلس بی وائی پلس c is equal to 0 سمجھا گی بات equal to 0 کی فرم میں لکھو پہلے اس کو x پلس y اس 5 ادھر ہے پلس کا ادھر لیاو کس کا ہو جائے گا minus کا is equal to کتنا بچے گا 0 ایسی طرح لائے لکھو 4x-2y is 4 کو ادھر لیاو تو minus کا ہو جائے گا equal to کتنا ہو جائے گا 0 اب ایک چیز سمجھو آپ اب یہاں سے پہلے پوٹ کرو ڈیون اے 1 اس کے آگے ہو ایک سمجھو پہلے ایک سمجھو پہلے چلو کوش نہیں ہوتے کتنا بانے گا ایک بی ون کتنا ہو جائے گا ڈا سی ون ہو جائے گا جو بچے گا کوئن بچے گا اب 5 نہیں بچا minus 5 ہوگی value کتنی ہوگی minus 5 5 اب 8 کی ویلی والو کتنی ہے 4 2 کی ویلیو کتنی ہے minus 2 ڈسٹو کی بنیو کیتنی ہے اہمت اکٹنی ہے آپ بیون بائی بیٹو کی بنیوی بتاؤں بنیسٹو مجھے کہ ایپنے ویوں ویوں کے لئے رغم آنے اپنے ائیوٹ ہے ایک وی نہیں ہے کہ اگر آپ چاہدین دن اپنے آپ کو لغو سکتے ہیں اور لائن کو کوئنسٹیویسن کرتے ملے گی اور اگر لائن کوئنسٹنس بھی اگر آپ کو اتنا اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہو تو لائک جرور کریں جی شیئر کریں چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں ٹھیک ہے اور آپ پہلی بار اگر دیکھ رہے تو سسکرائب کرنا ضرور نہ بھولیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ٹیلیگرام گروپ سے جڑنا نہ بھولیں ٹیلیگرام گروپ ہے جی پونس آنسر کے نام سے ٹھیک ہے اس گروپ کو جوئن کر لیں جی وہاں پہ آپ کو جیسے ہی کوئی چپس پورا چپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کی پلیلیسٹ اپ لوڈ کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایکسٹا کوشن بھی آپ کے چلتے رہتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے جی کے وغیر کے کوشن بھی آتنے ہیں تو خواہی ہو پاک کر لوگی ٹینک کے ہی بھول آئیسٹ ہم 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 موسیقی